دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور روہیت شرمہ کو خطرناک کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اوسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے پہلے دن روہیت کوہلی جڑے جا اور اشوین نے دکھایا اپنا وکرال روپ جی ہاں دوستو اوسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں روہیت شرمہ اور ویرات کوہلی دوروں نے مل کر اپنی توفانی بلے بازی سے شتکیہ پاری کھیلی تو وہیں جڑے جا اور اشوین کی جوڑی نے فرکی کا ایسا جال بنا جس کے سامنے آسٹریلیای بلے باز گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو گئے تو آخر کار کیسے روہیت شرمہ ویرات کوہلی رویندر جڑے جا اور روی چندران اشوین نے توفانی پر درشن کرتے ہوئے آسٹریلیای ٹیم کو نیستے نابوت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی روہیت شرمہ اور چیدیشور پجارہ میں سے بہترین بلے باز کون ہے اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ بورڈر گاوزکر ٹرافک کے کھیلی جاری ہے جہاں پر پہلے دو مقابلے سمابت ہو چکے اور پہلے دونوں مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو جیت مل گئی ایسے میں اب اگلہ مقابلہ ان دور کے میدان پر ایک مارچ کو کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے بھارتیہ ٹیم نے آج ایک رومانچک مقابلہ کھیلا جہاں پر دونوں ٹیم آمنے سامنے کھیلتی ہوئی دکھائی دیا اس بیچ بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہیت شرما کے پکش میں سکہ نہیں گر اور ویروہیت ٹیم کے کپتان اسٹیوی سمیت نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارتیہ گیند بازوں کو گیند بازی کرنے کے لیے بلایا حالانکہ ان کا یہ فیصلہ گلس ثابت ہوا کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ماتر دو ستر کے اندر ہی سماپت ہو گئی اس بیچ رویندر جڑیجہ اور روی چندرن اشون نے اپنی دھاردار گیند بازی سے سبی کو حیران کر دیا دراصل آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے پارگی شروعات کرنے کے لیے اسمان خواجہ اور ٹریویس ہیٹ کے روپ میں دو مہان بلے باز میدان پر آئے دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کو ایک مضبوط شروعات دینے کی کوشش کی لیکن محمد شمی نے پہلا وگٹ نکال کر اسمان خواجہ کو منا کھاتا کھولے الپی ڈیوی آؤٹ دوسرے اوور میں کرا دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے مارنس لبوشہ نے میدان پر آئے تو وہیں ان کا بھی بلہ آج کچھ خاص کمال نہیں کر پایا اور ہر بار کی طرح ان کو بھی فرقی گیند بازوں نے پریشان کیا جہاں پر فرقی گیند باز رویندر جڑے جانے اپنی دھاردار گیند بازی سے بلے باز مارنس لبوشہ نے کو پانچ اوور میں چار رنگے سکور پر الپی ڈیوی آؤٹ کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے خود کپتان اسٹیو اسمیت آئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین گیند بازی کر رہے رویندر جڑے جا کی فرقی میں بھنس گیا اور چار رنگے سکور پر پندرہ اوور میں وگٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے پیٹر ہینڈس کومب میدان پر آئے تو وہیں پیٹر ہینڈس کومب اور اسٹیو اسمیت نے مل کر پاری کو سمحال لیا جہاں اسٹیو اسمیت نے اپنا اردشتک پورا کیا وہیں پیٹر ہینڈس کومب بھی اپنا اردشتک پورا کرنے کے لگ گئے اس بیچ پہلے سطر میں 145 رن آگئے اور ساتھ میں چار وکٹ بھی چلے گئے لیکن اس کے بعد دوسرے سطر کا کھیل پرارم ہوا جہاں پر رویندر جڑے جا نے ایک بار پھر سے تہلکہ مچاتے ہوئے پیٹر ہینڈس کومب کو اردشتک لگانے کے بعد پچپن رن کے سکور پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کرنے کے لیے آئے ایلکس کیری بھی زیادہ دیر تک ٹیم کو نئی سمحال پائے اور اٹھائیس رن بنانے کے بعد روی چندران اشون کی گیند پر وہ 38 اوور میل بھی ڈبلیو آؤٹ ہو گیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے آل راؤنڈر گرین میدان پر آئے ایزم گرین نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ہر طرف چھکیا اور چوکوں کی بارش کر دیا اور اپنا اردشتک پورا کریا وہیں دوسری طرف سے سٹیو اسمیت نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا پھاتا پورا کر لیا اور لیکن اسی بیچ روی چندران اشون نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے گرین کو پچپن کے سکور پر کلین بولڈ کیا تو وہیں بلے بازی کرنے کے لیے آئے میچائل سٹارک کو چار رن کے سکور پر روی چندران اشون نے اسی اوور میں کلین بولڈ کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ناؤتھن لیون میدان پر آئے انہوں نے ہلاکین کا بلہ بھی نہیں چلا اور بنا کھاتا کھولے چوالے سوور میں لپی ڈیبری آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے مرفی میدان پر آئے حالانکہ اب لگاتار وکیٹ پر وکیٹ گرتے ہوئے چلے گئے جہاں پر مرفی کو روی چندرن اشوین نے بینہ خاتہ کھولے گولڈن ڈک کے روپ میں سلپ میں کھڑے کوہلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کنہمن میدان پر آیا اور انتیم وکیٹ رویندر جڑے جا نے پینتالیس اوور میں بینہ خاتہ کھولے وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا لیا تو وہیں دوسری طرف سے اسٹیو سمیت نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو دس رن کی نابات پاری کھیلی اور اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم دو سو اسی رن پینتالیس اوور میں بنا کر آل آؤٹ ہو گئے اسی بھی ایچ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روی چندرن اشوین نے رویندر جڑے جا کے ساتھ مل کر چار چار وکیٹ حاصل کیے تو وہیں محمد شمی اور محمد سراج کو ایک ایک وکیٹ ملا لیکن اس کے بعد بھارتیہ ٹیم جب بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آئی جہاں پر بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے روحیت شرما اور کیل راہول لب میدان پر آئے جہاں پر روحیت شرما کے ساتھ بلے بازی کرنے راہول پہلے ہی اوور میں میچل سٹارک کی گیند پر بھی نہ کھاتا کھولے وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے چیتیشور پجارہ میدان پر آئے تو وہیں چیتیشور پجارہ کا بلہ نہیں چلا اور وہ بھی ماتر 18 رن کے سمیہ سے ایک گیند پہلے سٹیو سمیت کے دوارہ رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویرات کھولی میدان پر آئے ایسے میں دوسرے ستر میں بھارتی ٹیم کی طرف سے بچاس رن اور دو وکیٹ گر گئے تو دوسری طرف 135 رن اور چھے وکیٹ آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ گر گئے ایسے میں جب انتیم ستر کا کھیل پرارام ہوا تو روحیت شرما نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک ستر گیندوں پر 25 اوور کی سماپتی میں پورا کر لیا تو وہیں دوسری طرف سے ویرات کھولی بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک 30 اوور میں پورا کر چکے تھے اس کے بعد دونوں بلے بازوں نے اپنا ارد شتک کو شتک میں تبدیل کر دیا جہاں پر دونوں بلے بازوں نے انتے تک ناباد 125 اور 101 رن کی پاری کھیلی جہاں پر ویرات کھولی نے 99 گیندوں پر 101 رن کی پاری کھیلی تو اسی گیندوں پر 125 رن کی پاری روحیت شرما نے کھیلی جس کے کارن 200 رن پہلے دن کی سماپتی پر بھارت نے بنا دیئے ایسے میں دونوں کے توفانی پردرشن کو دیکھ کر بھارتی ٹیم منجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور اسی طریقے سے توفانی پردرشن کی امید تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو جیت مل پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد